اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 زیادہ عید مبارک مجھے امید ہے کہ سب کی عید اچھی گزری ہوگی اور آج عید کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا کام شیئر کرنے لگی ہوں یہ بھی میری کلائنٹ کا کام ہے کام کو بیفور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالوں میں گری کوریج ہے اور نیو گروت ہو چکی ہے اور نیچے جو انہوں نے کلر لگایا وہ شوسکوف کا باکس ڈائے لگایا ہوا ہے اس کو مٹیلک تو نہیں کہیں گے لیکن اس کو ہم فل سنثیٹک بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ گری کوریج ہے اور جو ہے لیول کافی زیادہ لفٹڈ ہوا ہوا ہے سیون لیول تک ہوا ہوا ہے تو ہم لیول سکس کو ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹیوب اور سیون پوائنٹ سیون ہم نے سیلیکٹ کیا ہے ان کی پوری بیس کو کرنے کے لیے فیشن شیڈ کے ساتھ ہاف جو ہے ہم لیول اس لیے مکس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بالوں میں گری کوریج ہے جب بھی آپ کے پاس گری کوریج کا کام ہو یا آپ کے بالوں میں گری کوریج ہو تو پھر آپ گری کوریج کے اکورنگ اس میں لیول ایڈ کیا کریں یہ ہمارا 7.7 ہاف ٹیوب ہم نے اس کی لینی ہے اور ہاف ہم نے جو ہے وہ لیول 6 کی لیے اور اس کی کوریج کے لیے جو ہم وولیوم یوز کریں گے وہ 20 وولیوم یوز کریں گے اچھا جب 30-30 ایمل یعنی ہاف ہاف کی جب ہم ٹیوب ایڈ کرتے ہیں تو وہ ٹوٹل ہو جاتا ہے 60 ایمل اور 60 ایمل میں اگر ہم 20 وولیوم ایڈ کریں گے تو پوسٹ کوم میں جو گری کوریج کا ریشو ہے وہ 1 is to 1.5 ہے یعنی ڈیرڈ کا ہے یعنی 90 ایمل جو ہے اس میں ہم ڈیویلپر ایڈ کریں گے اسی طرح ہر طرح کے جو بھی ڈیویلپر آپ ایڈ کرتے ہیں ہر کلر کی برینڈ پر اس کی مکسنگ ریشو جو ہے وہ منشن ہوتی ہے کہ وہ 1 is to 1 سے کرتا ہے 1 is to 2 سے کرتا ہے یا 1 is to 1.5 کی ریشو سے کرتا ہے ہر برینڈ کی جو مکسنگ ریشو ہوتی ہے وہ کلر کے اکارڈنگ ہوتی ہے اور وولیوم کی جو سیلیکشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کے لیول کے اکارڈنگ ہوتی ہے اس وقت ہم گری کوریش کر رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا لیول لیفٹ بھی کرنا ہے کیونکہ ہیئر بلیک بھی ہیں اور نیچے کا لیول جو ہے وہ لائٹ ہے تو لیفٹ بھی ہو جائے گا اور کوریش بھی ہو جائے گی یہ دونوں کام ہمارا جو ہے وہ 20 وولیوم سے ہو جائے گا جب بھی آپ کلر مکس کریں تو ایک بات میک شور کریں کہ کلر کی مکسنگ آپ کی بہت اچھے طریقے سے ہو جانی چاہیے اب ہمارا کلائنٹ جو ہے ان کو تھوڑی سی ہم نے ٹرمنگ بھی دی کیونکہ بالوں میں ایک وولیوم بھی چاہیے تھا بیفور بال آپ اچھی طریقے سے دیکھ چکے ہیں اب ہم سب سے پہلے کیونکہ ہمیں ان کی بیس کے ساتھ ساتھ ان کی ہائلائٹس بھی کرنی ہے تو ہم نے فرنٹ سے جو ہے جو مٹیریل ہم نے بنایا تھا اس کی اپلیکیشن جو شروع کرنی ہے وہ فرنٹ سے شروع کرنی ہے گری کوریج کا کام جب بھی ہمارے پاس ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کلر کو فرنٹ سے لگانا چاہیے کیونکہ فرنٹ پہ ہی ہماری گری کوریج کا جو ایشو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے آپ نے پورے بالوں میں اس وقت کلر نہیں لگانا آپ نے جتنا ہمارا جو لیول بلیک ہے بالوں کا اس پہ کلر لگانا ہے اور اسی جو سیکشن جہاں پر ہم کلر لگا رہے ہیں ہماری گری کوریج بھی وہیں پر زیادہ ہے اور جب بھی گری کوریج کا کلر لگائیں تو کوشش کریں کہ برش کو ڈیبنگ موشن میں اپلائے کریں کہ بالوں کی اندر جو ہے وہ کلر پینیٹریٹ ہونا چاہیے اور گری کوریج جب فل اپلیکیشن ہو جائے گی تو اس کو ہم 40 to 45 منٹس دیں گے جب تمام بالوں پر اچھی طریقے سے کلر ہمارا لگ جائے گا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے شاور کے پہنا کے کلائنٹ کو 40 to 45 منٹس کے لیے ہم نے سٹے کروانا ہے کوریج کے لیے ہمیں اتنا ٹائم دینا بہت ضروری ہوتا ہے اب آفٹر جب ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم نے کروانا ہے واش اچھا ابھی جو ہم واش کروائیں گے اس میں صرف ہم آفٹر کلر شیمپو کا استعمال کریں گے اس میں ہم نے اس کے ساتھ ماسک وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ کوریج کے بعد میں نے ابھی ان کی ہائلائٹس کرنی ہائلائٹس جو ہے وہ میں نے کیپ والی کرنی ہے آپ جب ویڈیو کو غور سے اور انڈ تک دیکھیں گے تو میں نے اس میں ایک ایک چیز مکمل طریقے سے بتائیے اور سمجھائیے کلر کو واش کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے ایک دفعہ بلینڈنگ کر لیں گے وہ بہت ضروری ہے کہ بالوں میں اچھی طریقے سے آپ کے کلر کی بلینڈنگ ہو جائے آپ لوگوں نے جب بھی کلر واش کروانا ہے اس سے پہلے بالوں میں سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ کلر کو نکالنا ہے اچھی طریقے سے جب آپ کا کلر بالوں میں سے نکل جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو شیمپو واش کرنا ہے یہ آپ یاد رکھئے گا کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی جو بلینڈنگ آپ کی واش کا طریقہ آپ کا کلر کا آفٹر کلر کا شیمپو یہ سب چیزیں بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ان کے بالوں سے کلر جو ہے وہ اچھی طریقے سے نکالنا ہے پھر ہم نے آفٹر کلر شیمپو لگانا ہے آفٹر کلر شیمپو جو ہے وہ ہم نے پوسٹ کوم کا ہی لگانا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور برینڈ ہے اور اگر آپ کوئی اور برینڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کا بھی آفٹر کلر یوز کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلر کو واش کرانے کے لیے آفٹر کلر شیمپو اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے کلر کے اندر شائن اور انہینسنگ کو امپروف کرتا ہے آفٹر کلر شیمپو آپ کے کلر کو مینٹین بھی رکھتا ہے یہ آپ اپنے ہوم ریجین میں اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بالوں کی شائن اور کلر کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اب آفٹر کلر شیمپو میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتایا ہے ہربل شیمپو بتایا ہے ٹیکنیکل شیمپو بتایا ہے ہر طرح کے شیمپو اس کا الگ الگ استعمال بتایا ہے اب ہم اپنے کلائن کے بالوں کو کریں گے واش کرنے کے بعد ہم نے کسی قسم کا پروٹین ماسک نہیں لگایا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بالوں کی بیس کا کتنا خوبصورت کلر ہو گیا اور ان کے بالوں کی گری کوریج بھی ہو گئی اور فرنڈ سے جو ان کے ہیڈ پر بلیک بلیک بال تھے وہ سارے ایکول ایک کلر کے ہو گئے یہاں میں آپ کو کھول کھول کے اس لیے دکھا رہی ہوں بال کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کوریج ہنڈرڈ پرسن ہنڈرڈ پرسن کوریج اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر لیول کو ایڈ کیا تھا جب بھی آپ گری کوریج کا کام کریں گے تو آپ لیول کو لازمی ایڈ آن کریں گے اب ہم نے ان کے اوپر پہنائی ہے سٹریکنگ کیپ فرنڈ سے مانگ نکالی اور سٹریکنگ کیپ کو ہم نے پہنا دیا سٹریکنگ کیپ پہنانے کے بعد آپ نے جو ہے ایک ایک خانہ چھوڑ کے آپ نے بال نکالنے ہیں کیونکہ جب ہم اتنی لیول لائٹ لے جاتے ہیں بیس کلر کا تو پھر ہم بہت زیادہ بال نکال کے یا بہت زیادہ ہائی لفٹڈ بال نہیں کرتے وجہ یہ ہے کہ کلائن کی کچھ وش بھی ایسی تھی کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ خود بھی ڈاکٹر ہیں تو ان کی پرسنلٹی پہ ان کو یہی تھا کہ بہت زیادہ شارپ یا بہت زیادہ عجیب سا کلر مجھے نہیں چاہیے اب میں نے ایک سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ ایک کے خانہ چھوڑ کے اس طریقے سے نکال دیا دوسری سائٹ سے اچھا ایک کے خانہ چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن نکالیں اور ایک لائن کو چھوڑ دیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں راؤنڈ سرکل کو چھوڑ رہی ہوں اور راؤنڈ سرکل کے نیچے والا جو حصہ ہے وہاں سے میں اپنے ہیئر کو نکال رہی ہوں سیم اسی ٹیکنیک سے آپ نے کیا کرنا ہے تمام ہیڈ میں سے اپنے کلائن کے کہ بالوں کو نکال لینے جب بال نکال لیں گے تو اب ہم نے ڈی کلر یعنی کٹ ڈاؤن کا مٹیریل بنانا ہے ایس ویجوال آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ پوسٹ کوم پروفیشنل کے برینڈ پر کام کر رہے ہوتے ہیں بلو بلیچ پاوڈر اور تھرٹی وولیوم آج ہم ہم اپنے کلائن کے لیے جو ہے وہ فورٹی وولیوم کی سیلیکشن صرف اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا لیول سیون تک لفٹ ہو چکا ہے اچھے طریقے سے یہ مٹیریل اپلائے کریں گے اور اپلائے کرنے کے بعد ہم پندرہ بیس منٹ تک ان کو لگا کے چھوڑ دیں گے اور ان کو بھی اچھے طریقے سے ریپ کر کے شاور کیپ جو ہے اس کو پہنا دیں گے شاور کیپ جو ہے وہ کیونکہ سالون میں آپ کو پتا ہے نا کہ فل ٹائم اے سی آن ہوتا ہے تو انوارمنٹ تھوڑا سا کول ہوتا ہے جو ہیٹ کے لیے یعنی کیمیکل ورک کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو آپ کو شاور کیپ جو ہے وہ ایک نیچرل ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے اور آپ کے کیمیکل کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا فاسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے جو کیمیکل کا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ کوئی کولنگ ایفیکٹ نہیں آتا اور آپ کا مٹیریل جو ہے وہ ورکنگ اپنے ٹائم پہ کر رہا ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد میں نے ان کے بالوں کو اچھی طرح اور بلینڈنگ کی پینیٹریٹ کیا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں نے ان کے بالوں کو کروانا ہے واش اچھا بالوں میں کیونکہ کپر سا یا براسی سا پیگمنٹ تو آنا ہے کیونکہ ہم نے ایک تو تھرٹی والیوم بھی لیا ہے دوسرا ہم نے اتنا زیادہ ہائی لفٹ کرنا بھی نہیں ہے ایک بیس کلر کے ساتھ ہماری ہائی لائٹس جو ہیں وہ اگدم مرج ہونی چاہیے کہ دیکھنے والوں کو اتنا شارپ لوگ بھی نہ آئے اور جو بندی کی پرسنلٹی ہوتی ہے اس پہ وہ چیز سوٹ بھی کرے کیونکہ فیس کے کلر کے اکارڈنگ اور کلائنٹ کی ویش اور کلائنٹ کی ایج کے اکارڈنگ اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آپ کو برا بھی نہیں لگتا اب یہاں پر ہم گلوسنگ بنا لے ہیں ٹوائل ف سیونٹین کے ساتھ جو ہم کلر کے جگہ پر پورے ہیڈ پہ لگائیں گے اور ایک جگہ پر جو ہے وہ ہم بنائیں گے نیوٹرل یعنی جس کو ہم کلر بات کہتے ہیں وہ ٹیکنیکل شیمپو کے ساتھ بنے گا وان سکس کے ساتھ اور یہ گلوسنگ بن رہی ہے ہماری ٹوائنٹی والیوم کے ساتھ ٹوائنٹی والیوم کے ساتھ گلوسنگ اس لیے بن رہی ہے کیونکہ ہمارا ہیڈ جو ہے وہ گیلہ ہے اگر ڈرائے بالوں پر گلوسنگ لگاتے ہیں تو پھر ہم ٹین والیوم سے لگاتے ہیں اس وقت جو آپ باؤل میں دیکھ رہے ہیں یہ وان سکس کلر ہے اور اس میں ایک چمچ جو ہے وہ ٹیکنیکل شیمپو ڈلاوا ہے اور 50 ایمل واتر اور یہ میں جو ان کی کیپ میں نے اتا رہی ہے فل ہیڈ کو میں اس سے کلر بات دوں گی تاکہ جتنے بھی میرے انٹی پیگمنٹس ہیں کوپر کے یا کوئی اس طرح کے بالوں میں وہ سارے میرے نیوٹرل ہو جائیں نیوٹرل اس لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی براسی یا کوئی بھی اس طرح کے لوگ بالوں میں سے کیونکہ انٹی کلر کا استعمال تو ہمارے لیے ضروری ہے اس کو ہم واش دیں گے اور یہ ہماری 20 والیوم سے ہم بنا رہے ہیں گلاوسنگ گلاوسنگ کی میرے چینل پر ڈیٹیل میں پورے مٹیریل کے ساتھ ویڈیو ہے میں آپ کو یہاں پر رفلی سا بھی بتاتی ہوں 12-17 30 ایمل ہے 20 والیوم 30 ایمل ہے آرگن آل 5 ایمل ہے اور جو ماسک ہے وہ 25 ایمل ہے ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہم نے گلاوسنگ بنائی انٹی کلر کے نیوٹرل کو ہم نے واش کروایا اس کے بعد ہمارے جو بھی ہم نے گلاوسنگ 12-17 سے بنائی تھی وہ ہم نے 15 منٹ ان کے بالوں میں جو ہے اچھے طریقے سے پینیٹریٹ کرنی ہے بیس پر بھی اور ہائی لائٹس پر بھی اس سے آپ کی ہائی لائٹس پر بہت خوبصورت کلر آ جائے گا اور آپ کی بیس بھی تھوڑی سی بیلنس ہو جائے گی اور آپ کا جو فل ہیڈ ہے وہ ایک اچھی طرح سے شائنی اور گلاوسی لک میں آ جائے گا اس کو جب ہم کرائیں گے اور اس کا جب ٹائم مکمل ہوگا تو اس کے بعد ہمیں کسی قسم کے شیمپو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گلاوسنگ کے اندر ہمارا ری وائٹی لائزنگ ماسک جو ہے آلریڈی ایڈ ہوتا ہے آرگن آئل ایڈ ہوتا ہے اور کلر ہوتا ہے یہ ہمارے جو ہائی لائٹس کے بال ہم نے کیے ہیں ان کو کلر بھی دے دے گا اور ایک شائنی لک بھی دے دے گا اس کو اچھی طریقے سے واش کروائیں گے اس کے بعد اس کو ہم کریں گے ڈرائی ڈرائی کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے آئرن اور جو کلائنٹ کا جو کام ہے وہ بہت خوبصورت کیونکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر ایک کلائنٹ کی وش جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ہر ایک کلائنٹ کی جو چوائس ہوتی ہے وہ اپنے پیشے کے حساب سے ہوتی ہے آپ اس کو ٹاول ڈرائی کرنے کے بعد آپ پہلے اچھے طریقے سے کریں گے ڈرائی ڈرائی کرنے کے بعد آپ اس کو سیرم وغیرہ لگا کے اس کو آپ کریں گے آئرن جب تک بال گیلا ہوتا ہے آپ کو کلر کا بلکل بھی نہیں بتا چلتا کہ کلر کیا آیا ہے شیڈ کیا آیا ہے جب تک بالوں کو آپ بہت اچھے طریقے سے کمپلیٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ ڈرائی نہیں کرتے اس کے اندر آئرن نہیں کرتے آپ کو کبھی بھی فانل لکھ دیگی اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے بال گیلا ہوتا ہے تب ہمارے بالوں میں بلکل بھی نہیں بتا چلتا اب اس میں سیرم اپلائی کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم کریں گے آئرن آئرن کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب بھی ہم کلر کرتے ہیں تو اس کلر کو لوگ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری یہاں آپ اپنا جو ہے وہ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائلائٹس بیس کلر کا کتنا خوبصورت ریزلٹ آیا ہے اور اینڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلائنٹ کے بالوں میں کتنی خوبصورت لک آئی ہے بہت زیادہ انہینسنگ ہائلائٹس نہیں ہم نے کیے کیونکہ بیس کلر کے ساتھ ایک مرچ لک ہائلائٹس ہمیں چاہیے تھی اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر مہینے میں پھر گریے کبرج ہوتی ہے تو ان کو اتنا ہی کلر جو ہے وہ وش کے اکارڈنگ ہم نے کر کے دیا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آج کی ویڈیو سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ 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 موسیقی